میرا راپ وارس راما سیل کی نیکسٹ اپیسوٹ میں کیا ہونے والا ہے پہلے کیا ہو چکا ہے یہ سب کچھ آپ لوگ کو بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے بتاتی چاہوں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سپر انٹرٹینمنٹ اب بڑھتے ہیں رامے کی طرف تو میرا راپ وارس راما سیل میں اب تک آپ لوگوں نے کیا دیکھا یہ بتاؤں گی اس کے بعد آپ لوگ کو بتاؤں گی کہ آگے رامے میں کیا ہونے والا ہے تو چلیے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اب تک آپ لوگ دیکھ چکے ہیں کہ آئیشہ کو لے کر نمرا کا بوز بڑھتا ہی جا رہا ہے تو دوسری طرف کبیر اپنی انسلٹ کا بدلہ لینے کے لیے آئیشہ کی ویڈیو انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیتا اور وہ ویڈیو اس طرح سے وائرل ہوتی ہے جس طرح کسی جنگل میں آگ لگ جاتی ہے اور یہ ویڈیو آخر حارس کی ماہ تک پہنچ جاتے ہیں ہم لوگ نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں پہلے سے ہی بتا دیا تھا وہ یہ ویڈیو دیکھتے ہی کنزہ کو فون کرتے ہیں اور کنزہ کو ساری حقیقت بتاتی ہیں جس کے بعد کنزہ کہتے ہیں کہ ماما واقعی میں اس نے کیسے ہمیں دھوکہ دیئے اور ایسا وہ کرتے ہو نہیں سکتی تھی جس کے بعد حارس کی ماہ آئیشہ کے پاس جاتی ہے اور اس پر خوب چلاتی ہے اسے کہتی ہے کہ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے تم نے اپنے کالے کرتوک چھپانے کے لیے میرے بیٹے کو پانگل بنایا اور اب تک پانگل بناتی آرہی ہو لیکن آئندہ میں تمہیں اسے پانگل نہیں بنانے دوں گی اور ساتھی آئیسہ کی مزید بلستی کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے اتنا مکروح چہرہ ہے تمہارا حیشہ رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آنٹی بس کریں آپ آخر ہوا کیا ہے تو پھر وہ آئیشہ کو بتاتی ہے کہ تمہارے کسی عاشق نے تمہاری ویڈیو نیٹ پر وائرل کر دی ہے اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم نے اسے بے وفائی کی ہے آئیشہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ آنٹی آپ کو کیا ہو گیا یہ میرے پر الزام ہے اور یہ کہتے ہوئے آئیشہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں واپس آ جاتی ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آئیشہ اپنی ماں کے گھر آ جاتی ہے اور اپنی ماں کو گلے ملتی ہے اور دھاڑے مار مر کر روتی ہے اور اپنی ماں کو ساری حقیقت بتاتی ہے جس کے بعد اس کی ماں کہتی ہے کہ میری معصوم بیٹی پر اتنی بڑی تحمت لگائی ہے انہوں نے یہ اچھا نہیں کیا ان لوگوں نے اور آئیشہ اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماما میں کیا کروں میری ویڈیو کسی نے نیٹ پر وائرل کر دی ہے اور میرا پردہ اب نہیں رہا میں کیا کروں گی وہ چیختے چلاتے ہوئے اپنی ماں کو یہ کہتی ہے تھوڑی ہی دیر کے بعد لیکن آئیشہ اٹھتی نہیں ہے وہ سب لوگ بہت پریشان اور دوسری طرف ہارس جیسے ہی گھر پہنچتا تو اس کی ماں میریشمسالہ لگا کر ساری باتیں اسے بتاتی ہے کہ یہ ہے تمہاری باپردہ بیوی کے کرتوٹ اور ساتھ ہی ہارس کو ویڈیو دکھاتی ہے ویڈیو دیکھتی ہی ہارس پہچان جاتا ہے یہ ویڈیو تو نیمرا نے بنائی تھی اور یہ ویڈیو نیمرا نے مجھے بھی سینڈ کی تھی یہ تو بالکل وہی ویڈیو ہے اس کا مطلب یہ ویڈیو وائرل کرنے میں نیمرا کا ہی ہاتھ ہے وہ نیمرا کو کمرے سے لے کر آتا ہے اور تھکے دے کر اپنی ماں اور اپنے باپ کے پاس کھڑا کر دیتا اور کہتا ہے بتاؤ کیسے کیا یہ تم نے اور کیوں کیا اور پھر اپنی ماں باپ سے کہتا ہے کہ پوچھیں اسے اس نے کیوں کیا ایسا نیمرا بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا تو نیمرا کہتی ہے میں نے ایسا کچھ نہیں کیا بھائی میرا یقین کریں یہ سب پر سنتے ہی حارس کی ماں کہتی ہے کہ تم اس لٹکی کردوت میری بیٹی پر کیسے ڈال سکتے ہو تم میں ذرا شرم نہیں آرہی پر الزام لگاتے ہوئے جس کے بعد حارس کا باپ کہتا ہے کیا ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی تو اپلوڈ ہوئی ہے نیٹ پر اور اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا رہے ہو اسے اس میں عائشہ بیچاری کا کیا قصور ہے جس پر حارس چیختا ہے اور کہتا ہے کہ اس بیچاری کا یہ قصور ہے کہ وہ شیطانوں کی بستی میں انسان تلاش کر رہی ہے جیسے ہی حارس نے شیطان کا ورڈ یوز کیا حارس کی ماں کو آگ لگی اور وہ کہتی ہے کہ تم اپنے ہوش میں تو ہو تم کیا کہہ رہے ہو تو حارس کہتا ہے میں بالکل اپنے ہوش و حواس میں ہوں یہ معاملہ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو حارس کی ماں عائشہ کی امی کو فون کر کے کہتی ہے کہ اپنی بیٹی کو اپنے پاس ہی رکھیں جب سے ہمارے گھر میں آئی ہے اس نے فساد مچا کے رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے ہمارا بیٹا ہم سے لڑتا ہے اس نے ہمیں شیطان کہا ہے اور بہت جلد وہ اسے طلاق دے دے گا ادھر عائشہ کی ماں اپنی بیٹی کی غم کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور کہتی ہے کہ جس نے بھی میری بیٹی کے ساتھ یہ سب کیا ہے یہ مزاق کیا ہے جس طرح اس کی شرم و حیہ نوچ کر پھینکتی ہے اللہ کبھی بھی اسے معاف نہیں کرے گا پھر جیسے ہی عائشہ کی امی کو پتہ چلتا ہے کہ حارس آیا ہے تو وہ حارس پر چلانا شروع کر دیتے ہیں اور کہتی ہیں کہ جس طرح سے تم لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ سلوک کیا اور اس پر تحمت لگائی ہے تم لوگوں کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا اس کے بعد عائشہ کے ابو عائشہ کی امی کو کہتے ہیں کہ حارس کو ملنے تو دو عائشہ سے کچھ بات تو کرنے دو جس پر عائشہ کی امی کہتی ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ بات ہی کرنے آیا ہے جبکہ اس کی امی نے تو فون پر خود کہا تھا کہ یہ عائشہ کو طلاق دے دے گا یہ سنتے ہی حارس اکتم شوکٹ رہ جاتا ہے تو یہ تھا میرا رب حارس راما سیل کے نیکسٹ اپیسوڈ کے پرومو کا ریویو اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب پینا بلکل بھی نہ بھولیے گا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سپر انٹرٹینمنٹ مزید چینلز اور ڈراماز کے ریویو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کے لیجئے ہماری ویڈیوز کو لائک کے لیجئے تاکہ ہماری بھی حوصلہ افضائی ہو